حکومت اور محکمہ عقاب سندھ نے صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کی درگاہ کو زائرین کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے زائرین کے لیے حفاظت اقدامات پر عمل درامت لازم قرار دیا گئے ہیں درگاہ کی صفائی کا عمل جاری ہے درگاہ کو کرونا وائرس کے سبب چودہ مارچ کو زائرین کے لیے بند کیا گیا تھا صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے مزار کو زائرین کی لیے کھولنے کا فیصلہ درگاہ ایسو پیس کے تحت کھولا جائے گا جبکہ درگاہ کو کرونا وائرس کے باعث چودہ مارچ کو بند کر دیا گیا تھا مزید جانیں گے شاہمیر خان سے جی شاہمیر شاہمیر سے کچھ دیر میں رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے پھر وقت آپ کو بتائیں صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے مزار کو زائرین کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے درگاہ کو ایسو پیس کے تحت کھولا جائے گا درگاہ کو کرونا وائرس کے باعث چودہ مارچ کو بند کر دیا گیا تھا سندھ حکومت اور محکمہ آقاف سندھ نے صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کی درگاہ کو زائرین کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے زائرین کے لیے حفاظت اقدامات پر عمل درامت لازمی قرار دیا گیا درگاہ کی صفائی کا عمل جاری ہے درگاہ کو کرونا وائرس کے سبب چودہ مارچ کو زائرین کے لیے بند کیا گیا تھا سندھ حکومت اور محکمہ آقاف سندھ نے صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کی درگاہ کو زائرین کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا مزید جانے کے شامیر خان سے جی شامیر شامیر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ